موسیقی السلام علیکم ناظرین اس وقت میں سندھ کے علاقہ بمبور میں ہوں اور بمبور وہ تاریخی شہر ہے جس کے آثار یہاں نظر آ رہے ہیں بمبور کا پرانا تاریخی قلعہ ہے یہ بمبور کی وہ مسجد ہے جو ایشیا کی پہلی مسجد کہلاتی ہے اور اس کے آثار بھی یہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے اسی طرح یہاں پرانا مندر بھی ہے اور یہاں پہ ایک میوزیم بھی ہے لوگ دور درست سے آتے ہیں اور یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اپنے معلومات میں اضافہ کرتے ہیں یہ تاریخی شہر ہے اور ایک طرف سمندر کی لہریں ہیں سمندر نظر آ رہا ہے دوسری طرف ایک جیل ہے جس کا پانی یہ لوگ استعمال کرتے تھے اور اب بھی اس آثار کی دیواریں نظر آ رہی ہیں اور یہاں بھی میوزیم میں جو پرانی چیزیں ہیں وہ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور آئیے ہم مختلف مناظر آپ کو دکھاتے ہیں نظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو قدائی کے دوران آثار ملے ہیں یہ مختلف دیواریں ہیں اور مختلف سیڈ میں بنی ہوئی ہیں اور یہ نظارہ آپ کر رہے ہیں اور پیچھے وہ جیل نظر آ رہا ہے جس کا پانی استعمال کرتے تھے اور دوسرے سیڈ پہ جسے ہم نے آپ کو سمندر دکھایا اور یہاں پہ وہ پرانی آبادی ہوا کرتے تھے یہاں پہ ایک ان کا کارندہ ہے یہ سر اپنا تعریف کروا جائے ہیں زہیر آمد صاحب آپ ہم یہ بتائیں کہ یہ جو بمبور کا سائیڈ ہے یہ کب دریافت ہوا کتنے ایریے پہ ہے اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے یہ سر انیس سو اٹھاون میں اس کی پہلی کھلائی ہوئی ہے نانچو پٹی ایٹ میں اور اس کی جو کورتل اعراضی ہے چھے سو ایکل پہ مجتمل ہے یہاں پہ یہ دیبر کی بندرگاہ کی وجہ سے بھی مشہور ہے محمد بن پاکس نے اس کو فتح کیا ان کو جو بابر اسلام کا جو کلے کا مین گیٹ ہے بابر اسلام وہ بھی ہیں جو ملا ہے یہاں پہ مکتب دور کے آبادی قرائی کے ذرا مکتب دور کے آبادی اس کے اثار ملتے گئے اس میں سب سے پہلا پیڑی یہاں پہ جو ملا ہے وہ سیتو پاتھین پیڑ ہے اس کے بعد ہندو برمن پیڑ ہے اس کے بعد لاس پیڑی یہاں پہ مسلم پیڑ گزرا ہے آج سے تیرین صدی تیرین صدی میں جیسے دریا کا رکھ چینج ہو گیا تو اس شہر کی ایمیت قتم ہو گئے اور آس سرسہ یہ ویران ہو گیا کنرات میں تبدیل رکھا گیا بمبور کس وجہ سے مشہور ہے بمبور ایک تو راجہ داہر کی وجہ ملت یہ کلہ تھا محمد بن خاسم نے اس کو پتا کیا بابر اسلام اور دیبل کی وجہ سے مشہور ہے دوسرا اس کے پر یہاں پہ رومانٹک ایک اسٹوری ہے سسی اور کمیٹی وہ بھی شعبداللطیق میں اپنے شاعری میں سسی میں اس کی ملور کا ذکر دیا ایسی وجہ سے یہ مصدر سسی کا تعلق یہاں سے تھا اور پنو کا مکران سے سسی کا جو پیدائش ہے وہ سیون شریف میں ہے وہ پلی بڑی یہاں ہوئی ہے پنو وہ کچھ مکران ملچستان وہاں سے آیا کہ جہاں رکھی لئے یہاں پہ تو اپنے آپ کو آکے مانتے وہ بھی کنو آکے اس کے لئے کھنے میں کام کرنے لگا اور اس کی جیسے شادی ہو رہی تھی تو کنو کے بھائیوں کو وہاں پہ پتا چلا کہ ہمارا ایک بھوٹ قبیلہ صدار کا ملچہ بھائی ہوئی ہے یہ معمول ایک دھبی کی لگتی سے شادی کر رہا تو وہاں سے ہنسوں کا کافلہ لے کے آئے شادی کی پہلی راتی صبحوں کو ہنسوں کو یہاں سے لے کے گئے پر سسی یہاں سے پیدل پیدل نکلی ہے اکھلو گندر کے پاس جا کے وہاں پٹی ہے ادرتی زمین پٹی ہے پہلے زندہ سوسی زمین میں چلی گئی اور اس کے بعد جیسے کنو وہاں پر بھائیوں سے چھڑا کے سوسی کی موگر میں پھاگل گونتا کچھ تاہرہا تھا دوبارہ بھی کہتے ہیں کہ وہی زمین پٹی ہے دونوں کی ایک ہی کپل ہاں پر مجید ملک پیدایش کی سیونٹی ہے کلی گھڑی یہاں ہوئی ہے پرس یہاں ہوئی ہے اور ان کے قبل قبر جو پلچ سکا ہوں شکریہ ناظرین آپ نے کہانی سنی بمبور کی کہ یہ اس کی وجہ شورت دو وجہ سے ہے ایک تو راجہ داہر کا قلعہ یہاں پہ تھا محمد بن قاسم آیا اور انہوں نے فتح کیا دوسری ایک سندھ اور بلجستان میں جو ایک رومانوی داستان ہے سسی پننو تو یہ سسی کا حلاقہ ہے اور جو پننو کا حلاقہ ابو مکران ہے اور یہ جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ سسی پننو اسے بمبور کی وجہ سے مشہور ہوئے بلکہ بمبور ہن کی وجہ سے مشہور ہوا تو یہ ایک تاریخی علاقہ ہے تاریخی قلعہ ہے تاریخی میوزیم ہے کئیوں بیدا خجازت دیجئے حلا